بولے جائیں گے اے تو اِنَّ اللَّهَ مَلَائِكَةُ يُسْلُونَ عَلَى النَّبِي اور نبی پر بھی الِفْلَام ہے تو اگر الْقُبُور میں سب داخل ہیں تو النبی کی جنس میں آلِ النبی داخل ہیں اِنَّ اللَّهُ مَا صَلِحْلَى مَحَمَّد وَعَلِ مَحَمَّد آخری بات حضور ایک قوم آتے ہیں اور توجہ سے اب حضور پھر اعتراض ہونے لگا درود پر کہ درود کیا چاہیے درود ابراہیم ہی ہے اللہُمَا صَلِحْلَى مَحَمَّد وَعَلِ مَحَمَّد كَمَا صَلَّئِتَ عَلَى إِبْرَاهِيمًا وَعَلِ إِبْرَاهِيمًا اِنَّكَ عَمِدُ مَجِيَ ایسا ہی ہے نا تو یہ کما تشبیح کا ہے تشبیح کس کو کہتے ہیں یہ تو آپ سمجھا رہے ہیں تشبیح کسے کہتے ہیں کہ یہ سیم اس جیسا ہے تو آپ کہتے ہیں یہ حنور کی ذات پر ایک بہت بڑا انام اللہ کی طرف سے درود تو درود تو تشبیح ہے ابراہیم کے درود کے ساتھ توجہ چاہتا تھوڑا میری بات کو زمین میں پھیکنا تو یہ تو تشبیح ہو گئی اور درود کی تشبیح درود ابراہیم سے دی جا رہی ہے تو جس سے تشبیح دی جاتی ہے وہ عالی ہوتی ہے تو حضور نہیں ٹھیک ہے خدا نے تشبیح دی جاتی ہے ہم نے نہیں دی اور ہم اس تشبیح کو مانتے ہیں ہم کہ توجہ چاہتے ہیں کہ خدا عالم الغیب ہے خدا عالم الغیب ہے حضور وہ جانتا تھا کہ درود تو میں آل پر بھی بھیج رہا ہوں اور محمد اور آل محمد پر تو اب حضور تشبیح کے ساتھ درود کو میں نے آل ابراہیم سے بنا دیا کہ کیا ہے درود ابراہیمی اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد کما صلیتا علیہ ابراہیم وعالی ابراہیم توجہ چاہتاں نہیں وعالی ابراہیم آل ابراہیم کے آگے ابراہیم کی آل کے آگے اور کسی کا ذکر نہیں ہے تو خدا نے اس لیے تشبیح دی یا درود ہے محمد پر یا آل محمد پر محمد وعالی محمد بلان سے بلانتر صلوہ اللہم صلی اللہم صلی اللہم محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد اب حضور دو بات آخری سنیے کہ ضرور ہے کیا اللہ کی طرف سے نزول رحمد یہی ہے نا توجہ چاہتاں جواب دینا تھوڑا سنیے اب رحمت ناظر ہو رہی ہے نہیں بولی ہے اور حضور پر رحمت آج سے نہیں جب سے وہ ہیں رحمت تو آ رہی ہے اور یا تو کہہ دے کہ اب رحمت وہ نہیں ہے ان کی ڈیتھ ہو گئی محمد وعالی محمد کی حضور بھی دنیا سے چلے گئے اور حضور عالی محمد بھی چلے گئے اب نزول رحمت کی ضرورت ہی کیا ہے ایک مثال دے دوں حضور مجھے پتہ نہیں آج نیاز ہے یا نہیں اتنے مجمع کے لئے اگر نیاز بنائی جائے اور مجمع ہی نہ آئے تو کیا کہیں گے لوگ کہ حضور بنانے والا جو ہے وہ نہ سمجھ ہے جب کوئی کھانے والا ہی نہیں ہے تو نیاز بنائی کیوں تو نیاز تو تب ہی آئے گی کہ پہلے کھانے والے ہوں حضور مذول رحمت تو آ رہا ہے اور ریسیو کرنے والا کوئی نہ ہو کہاں بہتے کہاں بہتے ماشاءاللہ 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 مالور کو جو لینے والے ہیں وہ تو ہی نہیں ختم ہو چکے تو معلوم ہے کہ نہیں اگر نامت نازل آ رہی ہے تو ریسیو کرنے والے بھی موجود ہیں خشکہ ماشاءاللہ خشکہ ماشاءاللہ خشکہ لطقہ contrقہ بلندہ سیمت تو حضور سب سے بڑی رحمت کیا ہے اس کے دروار میں سب سے بڑی رحمت جو رب زندگی علمہ رسول نے دعا نہیں مانگی پروردگار نے منگوا آئی ہے کل اس پر بات ہوگی بات میں انشاءاللہ جمعہ چالیس آ رہی ہیں کل اے رسول مانگو مجھ سے کیا علم کل رب میرے علم میں اضافہ فرما سب سے بڑی رحمت علم ہے علم اب بھی آ رہا ہے اور پڑھنے والا کوئی نہ ہو لینے والا کوئی نہ ہو تو اس علم کا کیا فیدہ ہے تو معلومہ علم آ رہا ہے علم کے لینے والے بھی زندہ ہیں بھیجنے والا بھی ہی ہے لینے والے بھی زندہ ہیں اور وہ آج بھی ہم پر تقسیم کر رہے ہیں آخری بات حضور سنا دوں آپ شورا شہروں کا بھی شغف رکھتے ہیں حضور عجیب بعض چیزیں شاعر کی زبان سے جب نکلتے ہیں تو وہ حضور موجز سے کم نہیں ہوتی بھی رادران امام دیداد لوں گا کیا شیخ سادی کا شیر ہے اور حضور یہ موجزہ بن گیا بلغالعلاو بکمالہی کاشفت دجاو بجمالہی بلغالعلاو بکمالہی کاشفت دجاو بجمالہی حسنت جمیو خسالہی سلو علیہ وعالہی توجہ چاہتا ہوں سبجھو ہوتا جتنے داد بھی لوں گا توجہ چاہتا ہوتا حضور تمہیں شیر جب تو کہہ رہا ہے اور پھر ازواج بھی ہیں اسحاب بھی ہیں تو شیر کے آخری منزل پر کیوں نہیں پڑھویا اے شیخ سادی تونر اس نے کہا رہی کہ بلغالعلاو بکمالہی کاشفت دجاو بجمالہی حسنت جمیو خسالہی سلو علیہ وعالہی اگر آل کے ساتھ ان کو پیون کرتا تو شیر ہی ختم ہو جاتا ہے ماشاء اللہ بکمالہ ماشاء اللہ بکمالہ تو دوستو بس انشاءاللہ مسائب کی دن ایام آئیں گے تو مسائب بھی پڑھیں گے اور آج فس محرم کی نائٹ ہے امام حسین علیہ السلام نے اٹھائی سر عجب کو مدینہ چھوڑا ٹونٹی سیمن کو پیست ہے تو چند آسوں آ جائیں ہوں اور اٹھائیس رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا برمالہ مسجد نبیوی میں نانہ کے پاس تلاوت کلام علاہی میں مشغول ہے اور ایک قاسد جاتا ہے اے حسین ابن علی آپ کو ولید نے دروار میں کھلایا امام نے فرمایا کہاں میں ابھی گھر سے واپس ہو کر آتا ہوں اسٹوستو امام اٹھے قرآن مجید کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد اُج جاتے ہیں گھر جب گھر پہنچتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے سین خانہ چکر لگا ہے لگانے کے بعد اتنا کہا اے بہن زینب مجھے ایک فاخرہ لباس لا دو خانہ زہرہ نے بہترین لباس نکالا جب بہترین لباس نکالا حضور امام چلنے لگے تو بہن نے دامن پکڑ لیا کہ اے بھئیہ آپ کہاں جا رہے ہیں فرمایا کہ ولید کا قاسد آیا ہے اس نے مجھے دروار میں بلایا ہے اور دل مانتا ہے کہ معوی کا انتقال ہو رہا ہے تو حضور جیسے دروار میں جانے کی امام نے کوشش کی تو جناب زیزم نے عرض کی کہ بھئیہ حسین میں آپ کو اکیلے دروار میں نہیں جانے دوں گی یہ وہی دروار ہے کہ جہاں میری ماں سنت کے پرزے لے کر آئی یہ وہی دروار ہے کہ جہاں میرے بھائیہ حسن کے جنازے میں تیر مارے گئے اس لیے میں آپ کو تو حضور اٹھارہ جوانان بنی حاشم تیار کیے گئے کہ آپ حسین کے ساتھ جائیں اب حضرت ابباس جو ہیں وہ سالار لشکر ہیں اور اٹھارہ نوجوان بنی حاشم ہیں حضور جیسے ہی امام حسین علیہ السلام گھر سے نکلے تو حضور اٹھارہ جوان ساتھ ہیں مگر میں قربان جاؤں آج بہن نے فاخرہ لباس بھی دیا ہے اور میدان کربلا میں جب حسین آخری مرتبہ چلنے لگے تو اتنا کہہ دیا ای تینی بے سو بنا تھی بہن مجھے پھٹا پرانا لباس لا دو تو بہن نے پوچھ ریا کہ اے بھائیہ جب جوان میدان میں جاتے ہیں فاخرہ لباس پہن کے جاتے ہیں فرمایا کہ یہ امت میرا لباس بھی چھیل لگی مگر ہاں آج مدینہ ہے بہن نے فاخرہ لباس پہنایا حضور یہ نوجوان حسین کے ساتھ ہیں مولانا وزید کے دروار میں پہنچے جب دروار میں پہنچے تو دروار میں مروان بھی بیٹھا ہوا تھا اللہ اکبر جب مروان بیٹھا ہوا تھا تو امام حسین علیہ السلام کا ولید نے احترام کیا اور فرمایا اس نے عرض کرنے لگا مولانا کہ معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور یزید کا پروانہ آیا ہے کہ حسین سے کہو وہ میری بیعت کر لیں بچ یہ کہنا تھا امام نے فرمایا کہ ابھی تو رات کا وقت ہے صبح ہوگی تو ہم اس کا جواب دیں گے مسجد نبیوی میں دیں گے نانا کی مدار کے سامنے دیں گے اللہ اکبر تو مروان بولا کہ اے ولید آج اگر حسین آپ کے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر قیامت تک نہیں آئیں گے ان کی سر کو کلم کر لیں امام نے جب اس کو جملہ سنا اللہ اکبر امام نے فرمایا یہ ابن الزرقہ تیری کیا مجال ہے کہ تو حسین کو شہید کرے یا حسین کے سر کو حضور امام حسین علیہ السلام کی آواز کا بلند ہونا تھا کہ علی کے شیر کو باہر دروازے پر کھڑے تھے جلال آ گیا جیسے علی نے در خیبر کو اٹھایا تھا ایسی عباس نے بھی ولید کے دروار کو حضور ایسے پنجے کا گور دیا اور دروازہ کھلتا چلا گیا حضور ایسے علیہ السلام نے تلوار کو بے نیام کیا حسین نے ففرے ہوئے شیر کو دیکھا آگے بڑے تو سینے پر ہاتھ رکھ دیا اے بھائیہا اے بھائیہ یہ مدینہ ہے کربلا نہیں ہے ابھی میں حکم نہیں دیتا دوستو امام حسین علیہ السلام گھر میں آئے تو جب آنے لگے تو دہلیز پر کبھی بہن عدد چکر لگاتی ہے کبھی عدد چکر لگاتی ہے کہ علی اللہ اکبر اے آقا زین عزا کہ آپ خوش قسمتہ ہیں خوش قسمتہ ہیں کہ آپ نے بھائی کو بھیجا اٹھارہ جوانوں کے ساتھ بھیجا مگر حسین کو بھیجا تو حسین واپس آ گئے اے کربلا میں وہ پکار رہے تھے اے جوانوں آو میری بات کو سنو میرا آخری وقت میں تمہیں پکارتا ہوں اے کٹے ہوئے لاشوں سے آوازیں آ رہی تھی اے مولا ہمیں دوبارہ زندگی لے دو ہم پھر بھی آپ پر قرمان ہونے کے لیے تیار ہیں حضا علانت اللہ علی القوم الرادمین بات تمہیں ہو جائیں یا حسین 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 تو بدلی میں چلا جا ہے جاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے جاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے جاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے جاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے جاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جائے اے چاند مہرم کے تو بدلی میں چلا جائے گردارا گر اٹھنے کی قبر تُو نے سنائی تُو نے دیکھے رو دی ہے محرم میں خدا ری چودا شوبر سبیتے سب کرتے ہیں شکوائی اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا ملنے کے لیے بھائی کو بے تین بڑی ہے کب سے آج اکبر کی تیرا ہو میں بڑی ہے بچھوی ہے یہ مدت سے بچھوی ہے یہ مدت سے اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا مہرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا قاسد کو دیاغت میں یہ بیغام لکھا دے اے باری تو منجاب مجھے سینے دے رکھا دے پتران کی ہوئی جزریں پتران کی ہوئی جزریں کب دے گیں گی چہرانا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جا تُو بدلی میں چلا جائے اے شاند محرم کے تُو بدلی میں چلا جائے ہے جاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے جاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا مالا جو گیا بہن کو سینے پہ لگا کے میں جاند محرم کو لوٹوں گا نہ گھبا ہے جاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا ہے جاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا دنگی کے جو صغرانے گیر ہیں گزارے زندہ ہے تو اکبر کے تو بدلی میں چلا جا دنگی کے جو صغرانے گیر ہیں گزارے اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا بہنوں کا تو بھائیوں سے رشتہ ہی عجب ہے محرم کے تو بدلی میں چا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا اے چاند محرم کے تو بدلی میں چلا جا محمد